السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چنہ چارٹ اور یہ جو چنہ چارٹ ہیں ہم لوگ کالے چنے سے بنائیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں روزہ داروں کو نہ صرف ذائقہ اور مزیدار سا فلیور ملے بلکہ ساتھ ہی ان کو وہ چیز دی جائے جس کے فوائد بھی اتنی ہی زیادہ ہوں کچھ ٹپس ہوتی ہیں جن کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ میس نہ ہو اور آپ کی چارٹ بھی اسی طرح کی مزیدار سی شائنی سی اور سوسی سی بنی تو اتنی لذیذ چارٹ کو بنانے کے لئے ہم یہاں پر ویٹ کیوں کر رہے ہیں چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلی جو ہے ہم نے ایک باول لینا ہے اور اس کے اندر شامل کرنے ہیں کچھ سپائسیز لال ملچ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون کالا نمک ایک ٹی سپون اب اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون جتنا ہی پانی ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اب یہ جو سپائسیز ہیں ہم نے ان کے اندر پانی مکس کر کے ہی ان کو سائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ جب پانی مکس کی ہوئے مسالے جب ہم ان کی بھنائی کریں گے تو یہ بڑے اچھی طرح سے بھن جائیں گے اور یہ جلیں گے نہیں بس اب ان کو رکھنے ہیں سائٹ پر اب کچھ اگلی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں جن میں ٹاماتر ہے پیاز ہے اور ساتھ یہ کھیرہ ہے کھیرے کو پہلے ہم نے چھوٹے چنکس میں جو ہے کاٹ لینا ہے بہت زیادہ فائن بھی آپ نے اس کو نہیں کاٹنا یہ نہیں کہ بلکل ہی اس کا جو ہے کچھومر کر دیں چھوٹے چنکس میں ہی ہم نے اس کو کاٹنا ہے بس یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ جو بھی سبزی آپ نے لینی ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے دھو لینے اور پھر اس کے بعد ہی اس کو استعمال کرنے پیرہ ہم نے کاٹ لیا ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اب نیکسٹ کٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں ٹاماتر کی ایک درمیانے سائز کا یہاں پر میں نے ٹاماتر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹاماتر ہیں تو آپ نے دو لینے ہیں یہ جو چاٹ ہے اس کے اندر ٹاماتر آپ نے اچھا والا جو ریڈ والا ٹاماتر ہوتے ہیں آپ نے وہی والا ہی لینے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے سرخ سرخ ٹاماتر جو ہیں وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں تو ویسے ہی اچھے خاصے جو پکے ہوئے ہوتے ہیں اب ٹاماتر کو بھی ہم نے چھوٹے ہی چنکس میں کاٹ ہے اور بہت زیادہ بڑے سلائس میں نہیں کاٹا اور نہ ہی بہت زیادہ ہی چھوٹا کی ہے ان کو درمیانے سے چنکس ہیں اس کے ٹاماتر ہمارا کٹ ہو چکا ہے تو اس کو بھی اپ سائٹ پر رکھتے ہیں اگلی کٹنگ ہم لوگ پیاس کی کرتے ہیں درمیانے سائز کا ایک پیاس لیا ہے اور اس کو بھی رفلی ہم نے چھوٹا چھوٹا ہی کاٹ لینا ہے بہت بڑے سلائس اس کے نہیں رکھنے نہ ہی آپ نے اس کو بلکل ہی کچھو مر کر دینا ہے بس یہ دھیان رہی کہ چھوٹے چنکس ہوں جیسے کہ زیادہ تر آپ لوگ چنہ چاٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو کاٹنا ہے پیاس بھی ہمارا کٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو بھی رکھتے ہیں سائٹ پر یہاں پر تینوں چیزیں ہماری رڈی ہو گئی ہیں اب ان کو سائٹ پر کرتے ہیں اور اگلی تیاری کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ابلے ہوئے چنے لی ہیں یہ کالے چنے ہیں اور ان کو میں نے پوری رات کے لیے یہی پانی میں بھگو کر رکھا تھا اور صبح پھر ان کو میں نے بوائل کر لیے نمک ڈال کے ہی آپ نے ان کو بوائل کرنے اور ان کو اچھا سا بوائل کرنے یہ دھیان رہی کہ یہ جو کالے چنے ہوتے ہیں آپ نے ان کو سخت نہیں چھوڑنا اس طرح سے آپ کے ابلے ہوئے یہ چنے ہونے چاہیے کہ ہاتھ لگانے سے ہی یہ بلکل جو ہے پریس ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چنے ہیں جو کہ تھوڑے ڈرائی رہتے ہیں خوشک سے ہوتے ہیں تو اگر یہ ہلکے سے بھی جو سخت ہوں گے تو آپ کی یہ جو چاہٹ ہے بلکل خراب ہو جائے گی اب جو ہے ہم تڑکہ بنا لیتے ہیں جو کہ اس چاہٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک پین لیا ہے جس کے اندر ہم نے تڑکہ تیار کرنا ہے سب سے پہلے شامل کیا ہے تین ٹیبل سپون آئل ساتھی ایک ٹی سپون سابیت زیرہ سابیت زیرہ جو ہے گرم تیل میں ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی فرائے کرنا ہے سابیت زیرہ وہ چیز ہے جس کو ہم لوگ جیسے ہی فرائے کریں گے تو اس کی بڑی ہی پیاری سی خوشپو آنا شروع ہو جاتی ہے اسے کے ساتھ ہی یہاں پر ڈالیں گے بلکل فائن چوپ کی ہوئی ادرک ادرک کا پیسٹ ڈال دیں تھوڑا سا یا پھر ادرک چھوٹی چھوٹی چنکس میں کاٹ کے ڈال دیں اب جیسے ہی ادرک اور زیرہ ہمارا ہلکا گولڈن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ شامل کریں گے اجوائن جو کہ ہافٹی سپون ہے اجوائن ہے تو اجوائن ڈال دیں اگر آپ کے پاس اجوائن نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں ہینگ یا اجوائن اس لئے ضروری ہے کیونکہ جو کالے چنے ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ زودہ حضم نہیں ہوتے لازمی ڈالا کریں اس سے یہ ہے کہ یہ جو ہے دائجیشن میں ان کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ہم لوگ ڈالیں گے مسالوں والا پیسٹ جس کو ہم نے بنا کے سائٹ پر رکھا ہوئے اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے مسالوں کے اندر پانی کیوں شامل کیا تھا کیونکہ پانی شامل کرنے سے یہ ہے کہ جو ہمارے مسالیں ہیں وہ گرم تیل کے اندر جنیں گے نہیں اب ہم نے ایک منٹ تک ہی ان مسالوں کو گرم تیل کے اندر فرائے کرنا ہے اور اس مسالے کو اتنا اچھا بھون لینا ہے کہ جو مسالہ اس کی خوش پوانا شروع ہو جائے گے اور جو آئل ہے وہ سپٹیٹ ہو جائے گا ایک سے ڈیڑھ منٹ لگے گا اور چولے کی آنچ آپ نے یہاں پہ میڈیم لو کی درمیان میں ہی رکھنی ہے میڈیم پر بھی رکھیں گے تو یہ جو مسالہ ہے یہ جل سکتے ہیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے چنی چنے جو ہیں ان کو تھوڑا سا ان کا جو پانی تھا اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے بس یہ دیا رہی جس پانی میں آپ نے چنوں کو بوائل کرنا ہے اس پانی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے تھوڑا سا پانی میں نے نکال کے علیدہ رکھ دیا ہے اور وہ آگے چل کے کام آئے گا باقی جو پانی ہے وہ چنوں کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ چنے اور جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس کو ہم لوگ کور کریں گے اور کور کر کے بلکل دم والی آنچ پہ ہم نے اس کو دو بینٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے کیا ہوگا چنے کے اندر جو مسالے ہم نے ڈالی ہو میں وہ سارے چنے کے اندر تک ایبزورب ہوں گے اور چنے جو ہے نا ہمارے بہت ہی فلیورفل بنیں گے دو بینٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اب جو بچہ ہوا تھوڑا سا پانی میں نے نکال لیا تھا وہ یہاں پر شامل کر دینا ہے چنے کا پانی ڈالیں گے بعد اس کے اندر ہم لوگ ایک ٹی سپون جتنی ڈالیں گے کسوری میتھی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ چنہ چاٹ میں کسوری میتھی کا کیا کام ہے یقین کریں چنہ چاٹ کالا چنہ خاص طور پر اور جب کسوری میتھی ہے اتنا اچھا ان کا کومبینیشن بنتا ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کا ریزلٹیں دیکھیں گے اچھی طرح سے ہم لوگ اس کو مکس کریں گے جو پانی ہے بس یہ آپ نے یہی دھیان یہاں پر ایک چیز کا کرنا ہے کہ آپ نے چنوں کو بالکل ہی ڈرائی نہیں کر دینا جب آپ کو لگے کہ اس کا ہلکا ہلکا پانی جو ہے وہ رہ چکا ہے یہ آپ کو میں چک کروا دیتی ہوں کہ چنے کو جب ہم لوگ سائیڈ پر کریں گے تو تھوڑا سا پانی اس کا ہوگا تب آپ نے جو ہے چولہ بند کر دینا ہے کیونکہ یہ چنے جو ہیں کافی خوشک سے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو پورا ڈرائی نہیں کرنا ہلکی ہلکی سن کی جو گریوی ہے وہ رہنے دینی ہے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اور اب ہم لوگ یہاں پہ شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون کیونکہ ایک ٹی سپون ہم نے کالا نمک بھی پہلے ڈالا تھا تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون جتنا نمک ڈالیں گے اور ساتھی یہاں پر ہم لوگ ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اس ٹیچ پہ ہم نے ڈال لیں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے کلیئر کر دوں کہ چولہ جو ہے ہمارا بند ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ دو چیزیں شامل کی ہیں اور اچھی طرح سے چنوں کو مکس کی ہے چاٹ مسالہ وہ مسالہ ہے اگر آپ نے اس کی بھنائی کر دی تو یقین کریں اس کا سارا فلیور سارا ٹیسٹ اس کا ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو لاسٹ میں ہی شامل کرنا ہے اچھی طرح سے چنوں کو مکس کیا ہے اب چنیں جو ہیں ہم نے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے تھنڈا کرنا ہے اب دو طریقے ہیں یا تو آپ اسی سٹیج پہ چنوں کے اندر ہی باقی جو آپ نے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہیں وہ ساری اسی گرم چنے میں ہی شامل کرتے ہیں لیکن ایک بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے دو منٹ کے لیے چنوں کو ریسٹ دینا ہے تاکہ وہ تھوڑے سے ہلکی گرم ہو جائیں ابھی تو یہ بہت زیادہ گرم ہے جیسے ہی وہ ہلکی گرم ہوں گے تب آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال لی ہے تاکہ آپ کی چارٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی سی گرم بھی ہو اور وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتی ہے تو چنے ہمارے ہلکی نیم گرم ہو چکے ہیں اور آپ یہ چیک کریں جیسے جیسے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو اس کا جو موائسٹر ہے جو ہلکی ہلکی گریبی ہے وہ چنوں کے ساتھ اچھی طرح سے لگی ہوئی ہے تو بس اب اس سٹیج پہ ہم لوگ ڈالیں گے جو سبزیاں ہم نے کاٹ کے رکھی ہیں اب یہاں پہ شامل کریں گے ٹماتر کھیرہ پیاز ابلے ہوئے آلو ایک آلو لے کے اس کو پہلے ہی میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہ اچھے خاصے تھنڈے ہیں وائن چوب کی ہوئی ہری مرچ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور سب سے آخر میں ہماری چارٹ کو مزیدار سا فلیور دینے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے لیمو کا رس تو بس اب ہم نے ساری چیزیں شامل کر دی ہیں لیمو کے رس کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور یقین کریں اس چارٹ کا جو فلیور ہے نا بہت زیادہ کمال کا ہے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے چارٹ کو تاکہ جو چنے ہیں جو سبزیاں ہم نے ڈالی ہیں جو آلو ہیں سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کیونکہ چنے ہمارے ہلکی نیم گرم ہیں تو اس کے ساتھ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی اور ایک بڑا ہی مزیدار سا اس کے اندر فلیور پیدا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو میں ٹپ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ رمضان میں یہ والی چارٹ بنا رہے ہیں چنے جو ہیں ان کو بوائل کر کے آپ مسالے میں کوٹ کر کے اچھی طرح سے ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں جیسے ہی افتار کا ٹائم ہو تب آپ نے جو ہے چنوں کو ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے اور اس کے اندر پھر یہ ساری سبزیاں ڈال کے آپ نے ان کو سرب کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی چنہ چارٹ کو سرب کرتے ہیں اچھا یقین کریں اس کے اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے کسوری میتھی ڈالی ہے جو لاسٹ میل لیمو کا رست ڈال ہے یقین کریں اتنی اچھی سے اس کی کوئی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم فوراں سے اس کو سرونگ باول میں سرب کرتے ہیں اور یہ چیک کریں تھوڑے سے سوسی سے یہ چنے ہیں بلکل خوشک نہیں ہیں نہ تو یہ بہت زیادہ ڈرائی یا بلکل عجیب سے ہیں ہلکے سے سوسی ہیں یہ اور یہی چیز ان چنوں کو مزیدار سا بناتی ہے ہلکا سا اس کے اوپر ڈالیں گے لیمو کا رست تو بس اب یہاں پہ ہم اپنے چنوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یقین کریں اس کی لک سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنے زیادہ مزے کے کتنے زیادہ ڈیلیشیس اور یہ چیک کریں ایک ایک چنے کے اوپر جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے لگا ہوئے بڑی ہی شائنی سی لک کے ساتھ ہماری یہ چنہ چارٹ پرفیکٹ ہے آپ کے افتار کے لیے بہت مزے کی اور ساتھ ہی ہیلڈی سی یہ ہماری چنہ چارٹ جو ہے بہت پرفیکٹ ہے آپ کے افتار کے لیے نہ صرف رمضان میں بلکہ باقی دنوں میں بھی اس چارٹ کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نہ صرف کھانے میں یہ لذیذ ہے بلکہ اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اسے کے ساتھ ہی یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ویڈیو کے لائک بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور ووچنگ دا ویڈیو